اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے پوری دنیا سے یہودیوں کو کٹھا کر کے فلسطین میں آ کر بسنے کی اجازت دی اور پھر انہی یہودوں نصارہ کے گھڑ جوڑ سے 1948 میں فلسطین کے اندر اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست قائم کی گئی جس کو مسلمانوں کی خلاف تمام غیر مسلم ممالک کی سپورٹ حاصل تھی اور 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آتے ہی یو اینو نے اس کو ایک خودمختار اور آزاد ملک تسلیم بھی کر لیا اور پھر فلسطین پر مسلمانوں کی خلاف ظلم و ستم کا آراز ہوا جو آج بھی جاری ہے اور آہستہ آہستہ یہودی فلسطین کے تقریباً سارے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور مسلمانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے اب یہ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اسرائیلیوں نے مسجد کی بے حرمتی بھی کرنی شروع کر دی ہے اور اس کو شراب کھانا اور نائٹ کلب بھی بنا ڈالا ہے اور پوری امت مسلمہ اس بر خاموش ہے اور یو اینو جیسے ادارے بھی خاموش ہیں جو خود جہودوں نصارہ کے مسلمانوں کے خلاف آلائکار ہیں دوستو اسرائیل نے مسلمان دشمنی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے فلسطین میں موجود ایک مسجد کو شراب کھانا اور نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا ہے اس کی ساری تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں دوستو اسرائیل اس وقت فلسطین کے تقریباً نوے فیصد علاقے پر قبضہ کر چکا ہے اور وہاں دن راج یہودی کولونیز بنانے میں مصروف ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ یہودوں نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اے ایمان والوں یہودوں نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناو وہ خود ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں اور مددکار ہیں دوستو قرآن مجید میں یہ وہ پیشنگوئی ہے جو آج کے دور میں آ کر پوری ہوئی جب نصارہ یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے ان کو مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں لاکر آباد کیا اور وہ یہودیوں کو دن رات مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے 1948 میں برطانیہ کے ذریعے اسرائیل کا قیام ہو یا پھر دونلڈ ٹرم کے ذریعے یوروشلم کو اسرائیل کا دل حکومت بنانا یہ سب غیر مسلم ممالک اسرائیل کی مدد کے لیے پیش پیش ہیں دوستو فلسطین کے شمالی علاقہ سفد جو اب اسرائیلی حکومت کے ذریعے اثر ہے میں ایک قدیم مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد الاحمر ہے دوستو احمر کا مطلب سرخ رنگ ہے جو اس مسجد کی تعمیر میں استعمال ہوئی سرخ انٹوں کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے دوستو فلسطین کے علاقے سفد میں موجود یہ مسجد تیرمی ستی اسوی میں مملوک سلطان المالک الزاہر نے تعمیر کروائی اس مسجد کے باہر عبرانی زبان میں لکھا گیا ایک قدبہ رکھا گیا ہے جس پر اس کی تعمیر کی تاریخ انیس سو چھتر لکھی گئی ہے جس کی حقیقت یہ ہے جب یہودیوں نے فلسطین کے اس علاقے پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس مسجد کو کچھ عرصہ کے لیے اپنی عبادتگاہ بنایا اور اسی دن کی تاریخ اس قدبے پر کندہ کی گئی جب یہاں یہودیت کا آراز ہوا اور اس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کمی کی ایک بھونڈی کوشش کی لیکن مقامی مسلم ریڈرشپ اور عالمی مسلم دباؤ کی پیش نظر انیس سو تیرانوے میں اس مسجد کو مسلمانوں کی نماز کے لیے کھول دیا گیا لیکن جلد ہی یہودی مسلم جڑکوں کے باعث اس کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا اور پھر یہ کچھ عرصہ کپڑے کا گدام بنی رہی دوستو اسرائیل میں قانون ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص زمین خرید نہیں سکتا وہ صرف لیس پر لے سکتا ہے لہذا اسرائیلی ملسپل کومنٹ نے یہ مسجد اب ایک کمپنی کو لیس پر دے رکھی ہے جس کمپنی نے مسجد الہمر کے اندر ایک بار اور نائٹ کلپ اوپن کر دیا ہے جہاں کبھی علل حق کی صدائیں گوجا کرتی تھی وہاں اب نشو شراب کی گندی محفلیں سج رہی ہے اس کا نام بھی تبدیل کر کے خان الہمر رکھ دیا گیا ہے اور اس پر مقامی مسلم آبادی آئے روز پروٹیسٹ بھی کرتی ہے اور مسجد کے باہر نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے جس پر مسلمانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں فلسطین اسلامی وقس کے سیکرٹری خیرتباری نے فلسطین کے شہر الناسرہ کی عدالت میں اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ مسجد الہمر ایک قدیم مسجد ہے جس کے مالکانہ آقوق مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور مسجد الہمر کو فوراں مسلم وقس کے حوالے کر دیا جائے لیکن اسرائیلی گورنٹ کی ہٹ درمی تو دیکھیں کہ اس مقدمے پر سنواری کا عمل بہت سست روی کا شکار ہے اور اس پر کوئی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں کیا جا سکا دوستوں صرف یہ ایک مسجد نہیں بلکہ فلسطین میں موجود ایسی کئی مساجد کو یہودیوں نے اپنی عبادت گاہوں میں تبدیل کر لیا ہے یا پھر ان کی بے غرمتی کر کے اس کو کسی دوسرے استعمال میں لائے جا چکا ہے تاکہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے دینی تشکس کی پامالی کی جا سکے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری مسلم امہ کو یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے خلاف برسر پیکار ہونے کی ہمت و طاقت دے آمین اسرائیل نے دوبارہ غلطی کی تو حملوں کی دوسری لہر مزید تواہ کن ہوگی یہ کہنا ہے ایرانی حکام کا ایران کی جانب سے اسرائیل پر منگل کی شک میزائل حملوں کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کی قومی اسلامتی اور خارجی پولیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ یہ پاس درانے انقلاب کے حملوں کی پہلی لہر تھی ایران کے سرکاری ٹی وی پر ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی مراقض اور تنصیبات ہمارے حداف تھے لیکن ممکنہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ان حملوں میں عام شہری بھی مارے جا سکتے ہیں ابراہیم عزیزی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسرائیل دوبارہ غلطی کرتا ہے تو دوسری لہر آنے والی ہے جو مزید تباہ کن ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے جائزوں کے مطابق اسرائیل آج رات ایران کے حملے کا جواب نہیں دے پائے گا اور دوسری جانب اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر تقریباً 180 بیلسٹک میزائل داگی گئے ہیں اور ان میں زیادہ تر میزائلوں کو اسرائیلی دفاعی نظام نے امریکی فضائیہ کی سینٹرل کمانڈ کی ازتاون سے روک لیا لیکن اس میں کافی زیادہ میزائلز جو ہیں وہ تل عبیب پر گرے بھی ہیں اور اس کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور ابھی تک آنے والی خبروں کے مطابق تقریباً آٹھ اسرائیلی شہری حلاک ہو چکے ہیں جبکہ ایرانی میزائلوں کے حملے کو غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے سے بھی دیکھا جا سکتا تھا اور ایران میں اسرائیل پر میزائل داگے جانے کے بعد تہران سمیت دیگر شہروں میں جشن منایا گیا جبکہ کچھ فلسطینیوں کی جانب سے بھی اسرائیل پر اس حملے کے بعد جشن منانے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے ان میں ایران کے پاس کتنی رینج والے میزائلز موجود ہیں ان کی آپ کو ہم کچھ ڈیٹیلز بتائی دیتے ہیں نمبر ایک پہ ہے شہاب جس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے نمبر دو پہ ہے فتح جس کی رینج تین سو سے پانچ سو کلومیٹر ہے نمبر تین پر ہے شہاب ٹو جس کی رینج پانچ سو کلومیٹر ہے نمبر چار زلفگار جس کی رینج سات سو کلومیٹر ہے نمبر پانچ کیام ون جس کی رینج ساڑھے سات سو کلومیٹر ہے اور نمبر سکس پر آتا ہے شہاب ٹری جو ایران کا سب سے طاقتور بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے